موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا فاغت ہے دلی میں ہوئے دنگوں کو لے کر آج کئی سنسنی کیس کھلا سے ہوئے انڈیا ٹی وی کے دس ریپورٹرز نے جب چانچ کی تو بہت ساری چونکانی والی باتیں سامنے آئیں پولیس نے بھی مستہدی سے کام کیا اس شخص کو بھی پکڑ لیا جو بھیڑ پر فائرنگ کرتا ہوا دکھائے دے رہا ہے جس کا ویڈیو پولیس کے پاس تھا سونو شیخ نام کا یہ شخص اب پولیس کی گرفت میں ہے اس کا بھائی سلیم بھی پولیس کی ایک اسٹڈی میں ہیں دلی میں ہنمان جنتی کے موقع پر جو دنگے ہوئے اس کے کیس میں پولیس نے اب تک چوبیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی دلی پولیس نے دنگائیوں کے ساتھ ساتھ ہنمان جنتی کے موقع پر شبہ یاترہ نکالنے والے اورگنائزرز کے خلاف بھی کیس سرچ کیا ہے پش ہندو پریشت کے زلہ سیوہ پرمک پریم شرما سے پوچھ چاش کی گئی ہے انظام ہے یاترہ نکالنے کے لیے انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی ہمارے رپورٹرز کا کہنا ہے کہ علاقے میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں زبردست اوشفاس کا ماحول ہے ہندو کہتے ہیں ہنمان جی کی شبہ یاترہ پر پوری پلیننگ کر کے پتھر برسائے گئے کانسپیریسی تھی گولیا چلائی گئی مسلمان کہتے ہیں کہ شبہ یاترہ میں تلوارے اور تمچے لہرائے گئے مزدد کے سامنے نعرے لگائے گئے اس لئے دنگا بھڑکا دونوں طرف سے اپنے اپنی بات کے سپورٹ میں ویڈیو جاری کیے جارے ہیں سوشل میڈیا پر سب کچھ وائرل ہے ایک طرف سے آروپ لگا کہ مزدد پر بھگوہ لہرانے کی کوشش ہوئی اس لئے دنگا ہوا دوسری طرف سے اعزاب ہے نہ تو بھگوہ لہرائے گیا نہ کوئی مزدد میں گسا بلکہ مزدد سے پہلے پتھرا ہوا پھر مہاں سے دنگا ہی نکلے جن کے پاس لاتھی ڈنڈے تلوارے اور بندوکے تھی سوال بہت سارے ہیں دنگا کس نے بھڑکایا پولیس کی موجودگی کے باوجود مارکارٹ مچانے کی ہمت کیسے ہوئی کیا پولیس نے صرف مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا کیا واقعی میں چھتوں پر پتھر اور بوٹلز ایڈوانس میں اکٹھا کر کے رکھی گئی تھی کیا شبھائی اطرا نکالنے والوں نے پرمیش نہیں لی تھی دنگے کی پوری پلاننگ ہو گئی اور پولیس کو کانوں کان خبر تک کیوں نہیں ہوئی آج میں آپ کو ان سارے سوالوں کے چباب دوں گا ہمارے دس ریپورٹرز نے اس علاقے کے کونے کونے میں جا کر تحقیقات کی ہے لوگوں سے بات کی ہے اور پولیس سے جاج کے بارے میں سوال پوچھے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس شخص کے بارے میں جو دو دن سے فرار تھا آپ سے کچھ گھنٹے پہلے دلی پولیس یہ پکڑ میں آیا ہے آج جو ویڈیو سامنے آئے ان سے جہاں گی پوری موہین سمیت تلواریں لاتھی ڈنڈے اور پتھر کے علاوہ بندو کے چلتی دکھائی دی فائرنگ ہوئی اس ویڈیو کو آپ تھیان سے دیکھئے اس کے آواز کو سنیے جو لوگ اپنے گھر کی چھت سے ویڈیو بنا رہے تھے وہ بات کر رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی گولی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے تو بولی چلا رہا ہے بولی کان چلا رہا ہے بولی چلا رہا ہے تو گولی چلا یہ آواز تو سنائی دیتی ہے فائرنگ کی بھی آواز آتی ہے فائر کون کر رہا ہے کون گولی چلا رہا ہے یہ ویڈیو میں دکھائی نہیں دیتا لیکن آج دلی پولیس کو جہانگیر پوری دنگیے کا ایک ایسا ویڈیو بھی ملا جس میں بلو کلر کا کرتا پہنے ایک شخص فائرنگ کرتا ہوا سافتا دکھائی دیتا ہے جو ویڈیو فائرنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی پہچان سونو شیخ کے طور پر ہوئی تھی وہ دو دن سے فرار تھا پولیس کا دعوی ہے کہ سونو شیخ کی فائرنگ سے ہی دلی پولیس کا ایک سب انسپیکٹر کھائی ہوا اور آج سونو گرفتار کر دیتا ہے ہمارے سنبادات ابھے پاراشر نے بتایا کہ سونو شیخ جہانگیر پوری کا ہی رہنے والا ہے اس کا پریبار جہانگیر پوری کی ایک جھگی بستی میں رہتا ہے ابھے پاراشر نے سونو کا گھر کھوج لیا گھر میں صرف سونو کی ماں آصفیہ موجود تھی سونو کی ماں نے بتایا کہ وہ لوگ پشچم بنگال کے حلدیہ کے رہنے والے ہیں یہاں چھوٹا موٹا کام کر کے گھر کا اوزارہ کرتے ہیں سونو شیخ پارکنگ میں پرچی کاٹنے کا کام کرتا ہے لیکن سونو کی ماں نے مانا ویڈیو میں فائرنگ کرتا ہوا جو شخص دکھائی دے رہا ہے وہ اس کا بیٹا سونو ہی ہے لیکن سونو پلیننگ کر کے فائرنگ نہیں کر سکتا یہ ماں کا کہنا ہے ماں کہتی ہے وہ تو پانچ فقہ نمازی ہے سونو کی ماں نے کہا جس وقت ہنگامہ ہوا اس وقت سونو افطار کر رہا تھا اس نے روزہ کھولا تھا اسی وقت شور گل ہوا تو سونو اٹھر چلا گیا سونو کی ماں کا دعویٰ ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی کوئی پسٹل نہیں تھی اس نے کسی سے بندوق لے کر فائرنگ کی موسیقی سونو جو آپ کا بیٹا ہے یہ وہی ہے جو ویڈیو دکھ رہا ہے جس میں وہ فائرنگ کر رہا ہے ایک گولی مارتے ہو نظر آ رہا ہے اس کے پاس بندوق کہاں سے آئی وہ ایک بچہ سا چھل لے اس کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک بچہ کے چھل لے وہ ایسا ہی فائرنگ کر رہا ہے کسی کو مارا نہیں ایسا ہی فائرنگ کر رہا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے فائرنگ کی وہ گولی کسی کو لگ سکتی تھی اور آپ جو سونو ہیں اس کی بھی پولیس تلاش کر رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس نے فائرنگ کی گولی چلائی تو وہ کسی کو لگ بھی سکتی تھی یعنی کی دنگا کر رہا ہی کوشش کی اس نے نہیں یہ کہنا وہ بھی بچہ ہے وہ بھی بھاگ گے جیا سارے آدمی گیا تو وہ بھی جیا سارے تو فائرنگ کر رہا ماں کے لئے تو سونو بچہ ہے ماں کو لگتا ہے کہ سونو نے فائرنگ تو کی گصے میں گولی تو چلائی لیکن کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا اس کی گولی سے کسی کو چوٹنی لگی اب سونو کو کچھ دیر پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے اس لئے پولیس ابھی وہ پسٹل ریکاور نہیں کر پائی ہے جس سے سونو نے فائرنگ کی تھی لیکن پولیس کا دعوی ہے کہ جلدی ہی ہتھیار بھی بھرامت کر لیا جائے گا پچھلے شنیوار کے انفورچونیٹ جو دنگے کا پرکرن ہوا ہے اس کا اگر میں کہوں تو دردانت اور سب سے مہتوپورن اپرادھی سونو سیکھ ایلیاس یونوس ایلیاس امام اس کو نورت ویسٹ ڈسٹی کے سپیسل سٹاف کی ٹیم نے اور بھی جو آنے پولیس کی ٹیم لگی ہوئی تھی سب نے مل کر اسے اب سے تھوڑی در پہلے ہم نے اسے دھردب بچا ہے باقی آگے کا کی انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہا ہے کی اس کا بیگراؤن کیا ہے کس طرح کے اپرادھ میں وہ لپت رہا ہے جو ویپن جو یوز کرتا ہوا دکھا ہے جو آج سے دو دن پہلے سے دو دن سے جو ایک فوٹوگراف ٹویٹ میں اور ویڈیو میں جو سرکولیٹ ہوا جس میں کی بلو کورتہ پہن کر ایک سکش بلکل دردانت طریقے سے گولی چلاتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو ہماری ٹیم نے ڈلی پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے اور آگے کی کارروائی اس پہ چل رہی ہے اور آگے کی انکوائری بھی اس میں ڈیٹیل انکوائری ہم لوگ کر رہے ہیں سونو شیخ کو تو پولیس نے کچھ دیر پہلے گرفتار کیا لیکن سونو کا بھائی سلیم شیخ پولیس کی گرفت میں کافی پہلے سے ہے اسے پولیس نے دنگا کرانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا پتہ یہ لگا ہے کہ سلیم میٹ کا کاروبار کرتا ہے اس کی چکن کی دکان ہے پولیس نے سلیم پر پتھراو کرنے شانتی بھنگ کرنے پولیس پر حملہ کرنے غیر قانونی ہتھیا رکھنے کے الزام لگائے ہیں اور اب سونو شیخ اس کا بھائی بھی پولیس کی گرفت میں حالانکہ آج صبح جب پولیس کی ٹیم سونو کے بارے پوچھ ساچ کرنے اس کے گھر گئی تو پولیس کی ٹیم پر حملہ ہوا پولیس سونو شیخ کی وائف کی بہن سے پوچھ ساچ کرنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت علاقے کے محلاؤں کے گروپ نے پولیس پر چھت سے پتھر برسائیں اس میں ایک پولیس کرمی غائل ہوا جس تک ہنگامہ ہوا اس وقت ہمارے سنباداتا جتنی شرما اور کمار سونو موقع پر موجود تھے پیر پہ چوٹ لگی ہے اب ان کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے پی سی آپ نے بٹھا گئے نزدیک کی اسپتال میں لیکن تصویر صاحب بیعہ کر رہی ہے کہ پولیس پر حملہ کیا سانیے لوگوں نے سی بلوگ کی گلی میں جب پولیس پہنچی دی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اسی دوران پولیس کے اوپر پتھراب ہوا ہے اور یہ جو چھت آپ دیکھ رہے ہیں صاحب نے اسی چھت سے جو ہے پتھراب پولیس کے اوپر کیا اس میں ایک جو انسپیکٹر ہے ان کے پیر پہ چوٹ لگی ہے ان کو اسپتال بھیجا گیا ہے دراصل دلی پولیس کی ایک ٹیم جو ہے سونو کی جو بیوی کی بہن ہے اس کو ڈیٹین کر کر لے کر آ رہی تھی تاکہ اس سے پوستاج کی جا سکے اس کے فون کی چیکنگ کی جا سکے اس کے فون کو کھنگالا جا سکے کہ آخر سونو کہاں چھپا ہوا ہے اس کی جب بیوی کی بہن کو ڈیٹین کر لے کر آ رہی تھی تو اچانک سے کچھ مہلائیں اکھٹی ہو گئیں اور ہنگامہ کرنے لگی اسی بیچ دو تین پتھر بھی فیکے گئے جس میں سے ایک پتھر جو دلی پولیس کے انسپیکٹر ہیں ستیندر خاری جو کی پوروی جلے میں تانات ہیں ان کے پیر پہ لگا جس کی وجہ سے ان کے پیر میں چوٹ آئیے فیلال انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے فیلال تمام جو پولیس عدیقاری ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے حالات کو کابو کرنے میں کوئی لگے ہوئے ہیں حالانکہ تمام جو کوششوں کے بعد فیلال جو استطیح ہے وہ انڈر کنٹرول ہے لیکن پولیس کی ٹیم پر ایک بار پتھرہ ہوا ہے حالانکہ دلی پولیس کے کمیشنر نے اس پوری گھٹنا کو انڈر پلے کیا انہوں نے کہا کہ دو چار پتھر چلے تھے لیکن اس سے جانچ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دیکھیں ایسا یہ پولیس کے اوپر جو پتھرہ ہوا وہ بہت زیادہ پتھرہ نہیں تھا دو چار پتھر ضرور پڑے ہیں پولیس ٹیم انویسٹیگیشن کرنے کے لئے گئی تھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پتھرہ سے یا اس طرح کی رکاوٹ سے پولیس انویسٹیگیشن کو روکے گی نہیں جو بھی روپی ہیں ان کو یا ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگا انویسٹیگیشن اچھے طریقے سے ہوگا اور یہ جو پتھرہ پولیس کے اوپر ہوا ہے اس سے ہم پولیس والے وچلت نہیں ہیں یہ اوکیوپیشنل ہیزرڈ ہے یہ فیس کرنے کے لئے ہم لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس وقت پولیس پر فائرنگ کرنے والے سوندھ سوس سے پولیس پوشتاج کر رہی ہے لیکن پولیس اسے اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ نہیں مانتی جو شخص پہلے گرفتار ہوا تھا جانگیپوری کی انصہ کا ماسٹر مائنڈ اسے مانا جا رہا ہے اس کا نام ہے محبت انصار پولیس کے عرف نے محبت انصار کا جو انداز دیکھا اس نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا پولیس جس سمیں محبت انصار کو لے جا رہی تھی اس وقت اس کے چہر پر کوئی شکن نہیں تھی کوئی خوف نہیں تھا الٹا محبت انصار پولیس سے ساتھ جاتے سمیں فلم پوشپا کے ہیرو کے انداز میں چلتا ہوا دکھائی تھی اس نے پوشپا کے سٹائل کو کاپی کیا اس کے بعد تھم سپ کا اشارہ کرتے ہوئے نکل گیا ہمارے سمبادات کمار سونو کا کہنا ہے کہ محبت انصار کے خلاف سات مکد میں درج ہیں اس کے خلاف مارپیٹ اور سٹے بازی کے کیس ہیں محبت انصار اس علاقے کا جانا مانا ہسٹری شیٹ ہے جب ہم نے انصار کے بارے میں پتا کیا تو ہمیں پتا چلا کہ انصار کے اوپر سات مکد میں پہلے سے درج ہیں دراصل ان مکدموں میں گیمبلنگ کے مکدمے بھی ہیں جن میں وہ کئی بار گرفتار ہو چکا ہے جیل جا چکا ہے انصار کے اوپر آرورپ ہے کہ وہ علاقے میں سٹے کا کاروبار کرتا ہے لوگوں کو سٹا کھلاتا ہے ساتھی ساتھ انصار کے اوپر مارپٹائی کے مکدمے بھی درج ہیں اور اس ماملے میں بھی پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا فلحال انصار ایک سکریپ ڈیلر تو ہے ہی ساتھی ساتھ موبائل کے سپیر پارٹس کا بھی کام کرتا ہے فلحال انصار اس وقت دلی پولیس کی گرفت میں ہے اور اس سے پوستاج کی جا رہی ہے دراصل انصار جہانگیر پوری جو پولیس سٹیشن ہے وہاں کا ہشٹری شیٹر ہے اور لگاتار پولیس کی سرویلانس پہ رہتا ہے دراصل جو بھی شخص کسی بھی تھانے کا بی سی یعنی بیٹ کریکٹر ہوتا ہے یا پھر ہشٹری شیٹر ہوتا ہے تو جو لوکل پولیس ہے اس پر ہمیشہ سرویلانس رکھتی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ دوسرا کوئی کرائیم نہ کر پائے اور اسی کے مطابق جو ہے اس کی چھوی ہشٹری شیٹر کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سات مقدمے درج تھے اور فیلحال اب وہ دنگوں کے معاملے میں بھی مکھ اروپی ہے ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ سال دوزار بیس میں جو سی اے اے اور این آر سی کے معاملے میں پردشن چل رہے تھے ان پردشن میں بھی انسار مکھ روپ سے ایکٹیو تھا کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے پیسی سال کے عمر ہے محمد دنسار جہانگی پوری کے بی بلوک میں رہتا ہے اور اس سے پہلے بھی حملے کے دو معاملوں میں اس کی گرفتاری ہوئی تھی وہ کئی بار جیل جا چکا ہے جہانگی پوری تھانے کا اسٹری شیٹر ہے محمد دنسار انٹی سی اے پروٹیس میں بھی ایک بڑے رول میں سامنے دکھائی دیا تھا بڑا سوال ہے کہ کباری کا دھندہ کرنے شخص کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا وہ کیا کرتا ہے اس شخص کا دب دب آئے یہ دکھائی دیا وہ علاقے کے لوگوں سے وصولی کرتا یہ سمجھتے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو لوگ اس کے سپورٹ میں کھل کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کرتا ہے وہ کباری بزار کا لیڈر ہے یہاں پہ جتنا ریڈی پٹری لگتا ان لوگ کو کھیا دیتا ان لوگ کو پولیس والے جو پیسہ اٹھا کر وہ دیتا ہے آج ہمارے سمبادات پوان نارہ جب محمد انسار کے بارے خوش بین کرنے پہنچے تو انہیں کئی ایم سی ڈی کے پارک سینکڑوں کروڑ کی زمین پر قبضہ کیا ہے انسار ایم سی ڈی کی زمین چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کو کرائے پر دیتا ہے علاقے کے لوگوں سے محمد انسار پروٹیکشن منی وصولتا ہے جہانگیر پوری دنگے کا مکھے آروپی انسار ہے کون انسار یہاں اس طرح کے کبار کے تھئیے لگواتا ہے اور انہی تھئیوں سے وصولی کرتا ہے جیسے وہ بہت سے لوگوں کو روزگار دیتا ہے تو سیدھا سمپرک اس سڑک پہ آپ دیکھیں گے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اس طرح کے تھئیے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ سارے تھئیے انسار کے اشارے پر سرکاری زمین پر سڑک کنارے کبزہ کر کے لگائے گئے ہیں یہ ایک مانگی بھر ہے ہم آپ کو دوسرے سڑک کی تصویر بھی دکھائیں گے جہاں 120 فیٹ کی سڑک ہے اور 20 فیٹ بچی ہے باقی پر کبار کا کبزہ ہے اور اس کبزہ کروانے کی ایوز میں انسار وصولی کرتا تھا اور یہی اس کی طاقت ہے اس بستی میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ انسار مسیحہ ہے یہاں لوکڈاؤن کے دوران اس نے پندر لاک سے زیادہ راشن باتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ انسار کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے جب ہم نے یہی سوال انہی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے اس کبار والے راز کا پردہ فاش کیا اس کبار اور اس تھائیے کے ذریعے ہی انسار وصولی کرتا ہے اس کبار کے ذریعے بوٹل ہی کھٹی کی گئی چونکہ اس کا رتب اور سماج میں ایک سماج سیوی کا ہے اس لئے اس کے ایک اشارے پر اتنی بھی بھی کھٹی ہو گئی پیچھے پر اس طرح سے ای رکشہ کی چارجنگ اپلد کروائی جاتی ہے یہ جھوپڑی بن گئی ہے یہ سب ای رکشہ کو چارج کرنے کے لئے چارجنگ سٹیشن ہے اور یہاں ساری ای رکشہ کتار سے کھڑی ہیں میرے کامرمن اگر ادھر آئے میرے ساتھ تو میں انہیں دکھانا چاہوں گا کہ پارکنگ کیسے کبار کے گو ڈاؤن کے طور میں استعمال ہوتی ہے یہاں کہنے کے لئے mcd کی پارکنگ ہے یہاں بھی کبار کا قبضہ ہے اور اس پورے علاقے میں ایسے الگ کبار کے تھائیے ہیں اور انہی تھائیوں سے وسولی کی جاتی ہے سوچ یہ جہانگیر پوری میں ڈھائی اکڑ زمین کی قیمت کیا ہوگی یہ کبار کا تھائیہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بڑی جھوپڑی اور بڑا قبضہ یہاں بھی قبضہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس پوری کتار میں آپ کبار کے تھائیے نظر آئیں اور ان سب کا kingpin رہا ہے یہ ڈیٹیلز میں نے آپ کو اس لئے دکھائیں تاکہ آپ پتا چلے کہ محمد انسار کی ایک کال پر اتنے سارے لوگ دنگا کر نکلے کیوں اور کیسے کٹھا ہو گئے محمد انسار کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس پر محمد انسار عام آدمی پارٹی کی ٹوپی پہنے ہوئے دکھائی دے رہا ہے لیکن ہمارے سنباداتوں نے بتایا کہ یہ تصویر موفٹ ہیں فرضی ہیں ڈلی کے پولیس کمیشنر رکیش اسطانہ نے کہا کہ پولیس کے پاس محمد انسار کے خلاف پختہ ثبوت ہیں اور اس کی گرفتاری ثبوت وں کے آثار پر ہوئی ہے انیویسٹیگیشن ایویڈینس کے اوپر ہوتا ہے اور اگر کسی روپی کے خلاف ایویڈینس ہے تو ہم اس پہ جاتے ہیں نہ کی اس کے ایسوسییشن یا ایفیلییشن کے اوپر اس لئے یہ ایلیگیشن لگانا کہ کسی پٹیکلر پارٹی سے ایفیلیییٹڈ ہے اس لئے اس کو ایریسٹ کیا گیا یہ غلط بات ہے یہ ایویڈینس بیسٹ انویسٹیگیشن ہے اور جن کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف سفیشن ایویڈینس ہے ان کا ایفیلییشن کس سے ہے یہ ہمارے لئے ریلیونٹ نہیں پولیس کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ موبردانتار کے خلاف ثبوت ہے اس لئے اسے ایریسٹ کیا گیا پولیس کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں کسی کا کسی سے پولیٹی کنیکشن ہے اس کا کوئی اثر انویسٹیگیشن پر ایریس پر نہیں ہے لیکن اسطدو دن اویسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس صرف مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے صرف مسلمانوں کو پکڑ رہی ہے اویسی کا کہنا ہے کہ شوبہ یاترہ کا آئیوجن کرنے والوں پر ایکشن نہیں لیا گیا ہندو کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اویسی کا کہنا ہے کہ انصار تو محول شاند کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پولیس نے اسے دنگے کا مکہ آروپی بنا لیا دیکھتے آپ نے وائلنس ہونے دیا آپ کی ناک کے نیچے تلواریں نکل رہے ہیں گانے بجرے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کی پوری ذمہ داری موڈی سرکار پر آئید ہوتی ہے اور جو دلی کا مکہ منتری ہے وہ تو مسلمانوں کو بلہم کر دیا اب ان کو شرم نہیں آتی اس طرح بیان دینے کہ مسلمانوں نے پتر پھیک چناؤ جب آتے تو آپ سب کی ہوت لیتے اور جب یہ معامل آیا تو آپ دکھاتے اپنا اصلی چہرہ تو ڈلی کی جنتہ کو یہ بھی دیکھنا ہے مکہ منتری کا دلی کے مکہ منتری کا دوہرہ چہرہ میں اس پورے ماملے کے دونوں پکش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں محمد نصار کے جس ویڈیو کا ذکر اویسی کر رہے ہیں پوپی میں آپ دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں محمد نصار ایک نابالک بچے کو سمجھاتا تو دکھائی دے رہے اس ویڈیو میں محمد نصار دکھائی تو دے رہا ہے شانتی اور بھائی چارے کے بات بھی کر رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کب کا ہے کس نے شوٹ کیا اور دنگے کے بعد جب محمد نصار خلاف ایف آئی ادرج ہو گئی اس کے بات کیوں سامنے آیا کچھ لوگوں نے یہ بھی عزم لگایا کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے ایک رننیتی کے تحت یہ ویڈیو ریکارڈ کیا اور اسے وائرل کر دیا اور ایسے بہت سارے سوال ہیں جس کے جواب پولیس کو دینے ہے لیکن جہا تو اویسی کا سوال ہے وہ صرف اپنی بات کہتے ہیں انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ چودہ مسلمانوں کو پولیس نے پکڑ لیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتا کہ پولیس نے سات ہندو کو بھی پکڑا سات ہندو بھی گرفتار کیے گئے سورج نیرج سکین سوریش اور سجی سرکار یہ بھی پولیس کی گرفت میں ان کے علاوہ دو اور ہندو لڑکوں کو پکڑا گیا ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اس لیے ان کی پہچان جو جاگر نہیں کی گئی ہے ڈلی کے پولیس کمیشنر راکی شتھانہ نے کہا کہ دنگے کے معاملے میں ایکشن ثبوت دیکھ کر ہوتا ہے مذہب دیکھ کر نہیں اور انہوں نے وشفاظ دلایا کہ پولیس دشپکشتہ سے کام کر رہی ہے ایف آئی آر پولیس کی طرف سے ریجسٹر کی گئی اور اس میں انیسٹیگیشن میں جو بھی پکش کے گرود میں ہمیں ساکش ملے گے ان کو ارسٹ کیا جائے گا اس میں کوئی بہت بہت ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں خلاف ون سائیڈ اریکشن کا جو عروب اویس ہی لگا رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہے ہیں میسیج سرکولیٹ کی جار رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ دلی پولیس صرف مسلمانوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اس کے جواب میں پولیس کمیشنر اسطانہ نے آج کہا کہ پولیس سوشل میڈیا پر نظر رکھ رہی ہے جو لوگ افوا پھلائیں گے چھوٹ پھلائیں ان پر بھی ایکشن ہوگا سوشل اور اگر ضرورت پڑے گی تو جو لوگ غلط انفرمیشن مس انفرمیشن یا رانگ انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے باتورن صدرتا نہیں ہے یا بگرتا ہے ان کے اقلاع بھی اچھت قانونی گروہی کی جائے گی ہمارے سنباد داتاوں نے اس بات کی بھی تحقیقات کی کی کیا ہنمان جینٹی پر شعبہ یاترہ نکالنے کیلئے پولیس سے پرمیشن لی گئی تھی کیا موقع پر پولیس کا انتظام کم تھا تو دلی کے پولیس کمیشنر نے اس کا جواب دیا ان کے مطابق اس دن جہانگیر پوری علاقے میں تین شعبہ یاترہ نکالی گئی تھی دو کیلئے پرمیشن لی گئی تھی لیکن جس شعبہ یاترہ کے بعد ہنسہ ہوئی اس کی پرمیشن نہیں لی گئی تھی حالانکہ یہ شعبہ یاترہ بھی اسی پرمپرہ گت روٹ سے نکالی گئی تھی جہاں سے ارسال نکلتی آئی ہے اور جہاں اس دن پہلے دو شعبہ یاترہ نکل چکی تھی لیکن تیسری شعبہ یاترہ کے لیے پرمیشن نہیں تھی اسی لیے آج ڈلی پولیس نے اس معاملے میں وشفندو پریشت کے زلہ پرمک پریم شرما کو پوش ساتھ کیلئے بڑھایا جہاں تک شعبہ یاترہ کے دوران پولیس کی کم موجودگی کا سوال ہے تو پولیس کا بشت نے کہا کہ پولیس بندو بس کافی تھا پولیس نے بھی فوران ایکشن لیا اسی لیے حالات زیادہ بگردنے سے پہلے ہی کابو میں کر لیے تھے یہ قریب سوال چار بجے ایک پروسیشن شروع ہوا تھا ہنمان جہندی کو منانے کے لئے جو روٹ تھا وہ ٹرڈیشنل روٹ تھا قریب سوال چھے بجے پروسیشن کا جو پچھلا حصہ ہے آگے کا حصہ نکل گیا تھا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پہ اس پروسیشن میں جو لوگ شامل تھے اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے لوکالیٹی میں ان کے بیچ میں آپس میں تقرار ہوئی اور اس کے بعد پھر سٹون پیلٹنگ اور دوسرے انسیدنٹس ہوئے پولیس کا بندوبست پروسیشن کے ساتھ تھا اور اس سمیہ جو ہمارے عدیقاری تھے سب انسپیکٹر اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی انہوں نے دونوں سائٹ کو الگ کر کے بیچ میں پولیس تھی اور انہوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں انجریز بھی ہوئیں پورے انسیدنٹ میں نو لوگوں کو انجریز ہوئیں ہیں جس میں آٹھ پولیس کرمی ہیں پولیس عدیقاری ہیں جب دلی پولیس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ شوبہ یاترہ کو پرمیشن نہیں تھی تو وشندو پریشت کے طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا اس لیٹر کے ذریعے دلی میں مکرجی نگر زلہ یونٹ کے طرف سے مہندر پاک تھانے کے سیچوں کو شوبہ یاترہ نکالنے کے جانکاری دی گئی تھی ساتھ پولیس سے یہ بھی کہا گیا تھا اس شوبہ یاترہ کو سرکشہ دی جائے وی ایش پی کی طرف سے جاری اس لیٹر کو لے کر ڈیلی پولیس سے کہا کہ اس نے اس لیٹر کی ڈیلی ڈائیری میں انٹری تو کی لیکن شوبہ یاترہ کی پرمیشن نہیں دی بینہ پرمیشن کے شوبہ یاترہ نکال دے کے ماملے میں پولیس نے افیار درچ کی ہے مارچ کو آیا تھا ان کو پرمیشن مل گئی تھی اور اس کے ساتھ جو پولیس کا جو کنٹیجنٹ ہے سیفٹی سیکیوریٹی کے لیے اور جو بھی ان کا ٹرڈیشنل روٹ ہے اس پہ وہ چلی تھی جو تیسری والی جو صبح یاترہ تھی انہوں نے اپلیکیشن ایک دن پہلے یعنی پریم شرمہ کی گرفتاری ہوئی ہے یا اس کو انویسٹیگیشن جوائن کر آئی گئی ہے کیونکہ کافی کنفیزر اس بات کو لے کر بھی ہے دیکھیں انویسٹیگیشن جوائن کر آیا گیا ہے چونکہ ایک ایگزگیوٹی وارڈر کا وائیولیشن تھا تو اس کے حساب سے انویسٹیگیشن انکوائری پھیلے جا رہے ہیں دعویٰ ہے کہ شوہیت رمشامیر کچھ لوگوں نے مزدد میں جھنڈا لگایا اسی سے جھکڑا شروع ہوا ڈلی پولیس نے خبروں کو غلط بتایا ڈلی پولیس نے کہا کہ مزدد پر جھنڈا لگانے کا دعویٰ بلکل غلط ہے لیکن سوشل میڈیا میں جو کچھ اسی وقت ہوتا ہے کمیونل وائلنس جب سرکار چاہتی ہے جب سرکار نہیں چاہتی کمیونل وائلنس نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی سرکار چاہتی تھی وائلنس ہو آپ نے وائلنس ہونے دیا آپ کی ناکھ کے نیچے تلواریں نکل رہے ہیں گانے بجرے ہیں پرواکیٹیو گانے آپ کے سام میں مسجد کے اوپر جھنڈا لگانے کوشش لگا دیتے ہیں مسجد کے اوپر جھنڈا لگایا جاتا ہے وہیں سے جگہ شروع ہوتا پروہ اویس نے جو بات کہی وہ بات پرسوں سے سوشل میڈیا میں لگا اتار کہی جاری ہے آج دلی پولیس کے کمیشنر راکش ہستانہ سے اس کو لے سوال پوچھے گئے پولیس کمیشنر اس دعوے کو سیرے سے خارج کر دیا انہوں نے کہا ان باتوں پر کوئی سچائی نہیں ہے جتنا بھی ہے سارے سین آف ٹرین کو ایگزائمن کرے گی بگوز فائرنگ ہس ٹپل پلیس پرائیوٹ فائرنگ ہس ٹپل پلیس ابھی تو دیکھیں جو ویڈیو میں جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں ان سے پوچھتا چھو گی بچے کیسے آئے نہیں آئے یہ ان پتہ کریں اور کمار سونو کو ہنسہ کے چشدید محمد ابراہیم نے جو بتایا جس مسجد کا نام بار بار لیا جا رہا ہے جس کا ذکر اس کا سچ سامنی آیا محمد ابراہیم جہانگیر پوری کی اسی مسجد کے بگل والے گھر میں رہتے ہیں محمد ابراہیم نے ہمارے سمباداتوں کو جھگڑا شبہ یاترہ کے چورہ پر پہنچنے کے بات شروع ہوا محمد دربائیم پہ سنیں گے تو مسجد پر بھگوہ جھنڈا لگانے کی بات کا چھوٹ پوری طرح سے کلیر ہو جائے گا چھوٹ پر چھوٹ پر بگم سے بھیڑ آی بہت ہوئی ہے کوئی ہم تو یہ بہت پر ہی ہم نے بہت ہوئی ہے بہت ہوئی پتھر آو سب تر آو پتھر آو پتھر پتھر آو پہلے پتھر پہ 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 موجود پہ پہ چھوٹ پہ 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 کوئی اس طرح کی بات نہ ہوگا یہاں پر نہ ہو نے دیا وہ لوگ جو جلوس لارہ تھے بچھارے وہ بھی ان کو سمجھایا تو سیدھے چلے گئے جو جلوس میں شامل تھے وہ آرام سے چلے گئے وہ چلے گئے تھے یہاں سے جاں دکا تھا جو کچھ بھی ہوا وہ چوک پر جا کر کے ہو تو چوک پر جب آپ کہہ رہے ہیں وہ جلوس والے نکل گئے تھے تو کس نے پتھر واجی شروع کی کس نے ہنگا پر یہاں سے یہ دیکھ کافی پرلک طرح سے تھی ادھر سے بھی تھی ادھر سے بھی تھی یہاں سے چوک ہے وہاں پر ساری پبلک دیا پر جو اس کی دکھان ہے وہیں پہ جو کچھ بھی ہوا وہیں پہ جا کر کے ہوا ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ اس طرح کو جو شانتی سے نکلتا تھا ہاں نہیں شانتی سے آئے اس سے پہلے بھی نکلتا آیا ہے اب بھی نکلا لیکن وہ یہاں روک کر کے کونٹیجے وغیرہ بجانا چاہ رہے تھے تو ان کو سمجھایا اب ان ساری باتوں کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے سونو کی ماں مانتی ہے کہ اس کی بیٹے نے گھسے میں گولی چلائی لیکن کسی کو غائل نہیں کیا مسجد کے بغل والے گھمے رہنے والے محبت ابراہیم کہتے ہیں کہ مسجد میں بھگوہ لہرانے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی جھگڑا تو چورہائے پر ہوا کباری محبت انصار علاقے کا رابی رو بنا ہوا ہے وہ فل پوشپا کا ریبیل ہیرو ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس میں شعبہ یا ترہ نکالنے والوں کے ہاتھ میں تمنچے ہیں تو یہ ساری باتیں چنتہ میں ڈالنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں دونوں پکش سچائی جانتے ہیں لیکن سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ایک دوسرے کے بات ماننے کو تیار نہیں ہے سب اپنی ناک مچی رکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے پر دھنگا پھیلانے نفرت پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں سچ کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کو نشپکش ہو کر جانچ کرنی پڑے گی اور جب تک جانچ پوری نہ ہو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ لوگ جھوٹ نہ پھیلائیں اب وہیں پھیلائے کر ٹکراب اور بڑھانے کی کوشش نہ کریں ویسے سچ تو یہ ہے کہ نفرت پھیلانے کا کام تو گینے چونے لوگ کرتے ہیں سماج میں زیادہ تر لوگ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں وہ پتھر نہیں برساتے امن کے پھول بکھیرتے ہیں اور ایسے لوگ کی تصویریں دکھانا بھی بہت ضروری ہے اور ایسی تصویریں ایک نہیں کئی شہروں سے آئی ہیں جو بھائی چارہ دکھاتی ہیں پورے دیش نے دلی میں جہاگیر پوری کے دنگے کی تصویروں تو دیکھی لیکن دلی میں ہی جگت پوری ہے دلی میں ہی سیلم پور ہے ان علاقوں کے تصویریں کسی نے نہیں دکھائی جبکہ ان علاقوں میں مسلمان بھائیوں نے ہنمان جنتی شوہ یاترہ پر پھول برسائے یہ تصویریں شہدرہ کے جگت پوری علاقے کی ہیں یہاں مسلم بھائی ہندووں کی شوہ یاترہ کے سواگت کے لئے سڑکوں پر کھڑے ہیں رمضان کے دن ہے دروزہ رکھنے والے مسلم بھائی ٹوپی لگائے سڑک کی کنارے کھڑے ہو کر شوہ یاترہ پر پھول برسائے ہیں برجرنگ بلی کا ویش پناہے کالاکاروں پر پھول برسائے جا رہے ہیں سب کچھ ویڈیو میں ساپ دکھائی دے رہا ہے مسلمانوں نے شوہ یاترہ میں شامل ہندووں کے لئے شرمت کا انتظام بھی کیا تھا ایسی ہی تصویر ڈلی کے سیلمپور میں بھی دکھائی دی سیلمپور میں ہندو مسلم اکتا کیانو کی مثال دیکھنے کو ملی سیلمپور کے چوہان بانگر علاقے کے نگم پاشد چودری زبیر احمد نے مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر شوہ یاترہ کا دل کھول کر سوالت کیا سوہ احمد نے علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شوہ یاترہ کے راستے پر گلاب کے پھول بچھا دیئے گلاب کے پھول بکھیرنے سے پہلے سڑک کو چترے سے صاف کروایا گیا تھا اس طرح کے تصویریں کئی اور علاقوں سے بھی آئی کیرانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کیرانہ کا نام لیتے ہی دنگے کی یاد آ جاتی ہے لیکن حنوان جہنٹی کے موقع پر کیرانہ میں ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال کائم ہوئی کیرانہ میں بالا جی کی شوہ یاترہ نکالی گئی شوہ یاترہ میں بھگوان شیف پاروٹی مگوان جگمنات اور بالا جی مہارت کے پتھماؤں کی جھاکی نکالی گئی شوہ یاترہ مسلم بہولی علاقوں سے نکلی تو مسلمانوں نے اپنے گھروں کی چھتوں سے شوہ یاترہ پر پھول درس آئے شوہ یاترہ کے ساتھ بینٹ بجرا تھا بینٹ کے دھوٹ پر مسلم بھائی بھی تھرک رہے تھے سب اکتہ سے پہلے بھی جو ہے کبھی بھی یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوئی سب اکتہ سے پیار سے رہے کوئی سمسیاں نہیں ہیں سب اپنے بھائی ہیں یہاں سے جب بھی یاترہ نکلی تو مسلم بھائیوں نے سب نے پھول برسائے اور دل سے ان کا ویلکم کیا ہے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب اڑھائی جاتی ہیں کہہ رہنے میں ایک مثال ہندو مسلمی میں ایک تک یہ ایک مثال ہے بلی میں کہرانہ میں اس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی جس سے بھائی چارہ سامنے آتا ہے بھوپال میں بھی اسی طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی ہنوان جینٹی کے موقع پر بھوپال کے کالی گھاٹ مندر سے شو بھائی آترہ نکالی گیا اس شو بھائی آترہ میں ہزاروں کے سنکیاں میں ہندو شندھالو شامل ہوئے شو بھائی آترہ بھوپال کے سب ویدچی علاقوں سے نکلی بھوپال کے چاربتی علاقے پر مسجدتوں کے باہر مسلم بھائیوں نے شو بھائی آترہ کا سواگت پھول مالا سے کیا ایک طرف جے شریرام کے نعرے لگ رہے تھے دوسرے طرف مسلم بھائی پھول بس آ رہے تھے یہ تصویریں اسی بدکدیش کی ہیں جہاں کھرگون اور باربادی میں بھارمی جلوس کے دوران دنگا پھولتے ہیں یہ ہمارا یہ گنگا جا تیزیب ہے ہمارے شہر کی اور آج آئے ہنومان جنتی کے اوپر ہم اپنے ہندو بھائیوں کا سواہ کرتے ہیں اور سواہ کرتے آئے ہر سالیسی طریقے سے ہم لوگ اس جن اس کو مناتے ہیں وہ لوگ کا سواہ کرتے ہیں وہ جو گنگا جملے تیزیب ہے اس کو برقرار رکھنا ہے ہم کو اور وہ ذمہ داری ہم لوگ کی ہے یہ بھوپال ہے یہ گھرگون نہیں ہے یہ بھوپال ہے گنگا جملے تیزیب یہاں پر بیٹی ہے ابھی ہم روزے میں ہیں ہمارے بلدو بھائی ساتھ میں افتار بھی کریں گے جگت پوری شاملی اور بھوپال کی تصویریں ایک امیت جگاتی ہیں یہ جواب دیتے ہیں ان لوگ کو جو سماج میں نفرت پیلانا چاہتے ہیں لوگ کو باتنا چاہتے ہیں دیوارے کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ تصویریں وشفاظ پیدا کرتی ہیں کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک دوسری کے بھاوناوں کا سمبان کریں تو ٹکرا و روکا جا سکتا ہے خون خرابے سے بچا جا سکتا ہے شعبہ یاترہ بھی نکالی جا سکتی ہے ڈی جے بھی بجائے جا سکتا ہے اجان بھی دی جا سکتی ہے اگر لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اگر مسجدوں سے شعبہ یاترہ کی جگہ پتھر کی بجائے پھون برسیں گے تو ٹکرا و کیسے ہوگا آزان کے وقت اگر شعبہ یاترہ نکالنے والے ڈی جے بند کر دیں گے تو جھگڑا کیسے ہوگا ان تصویروں سے یہی میسیج ہمیں ملتا ہے اگر مہراش کے لوگ یہ بات سمجھ جائیں تو آزان اور ہنمان چالیسہ جیسا بی بات کبھی نہیں پیدا ہوگا مزدیتوں پر لگے لاؤڈ سپیکر کو لے کر جھگڑا چل رہا ہے آج بھارا سرکار نے ایک فیصلہ بھی کیا سرکار نے صاف کر دیا کہ دھارمک ستھلوں پر بینہ ازادت لاؤڈ سپیکر نہیں لگائے جائیں گے مندر ہو مزدیت ہو چرچ ہو اگر کسی کو لاؤڈ سپیکر لگانا ہے تو پولیس کی پرمیشن ضروری ہوگی تین مئی کے بعد اگر کہیں پولیس کی پرمیشن کے بینہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا لاؤڈ سپیکر رہے کر مہاراست کے ہوم مینسٹر دیلی بل سے پاٹل نے کھا ایک دو دن میں مہاراست کے ڈی جی پی اور ممبئی کے پولیس کمیشنر لاؤڈ سپیکر کے معاملے میں گائیڈلائز جاری کریں گے مہاراست میں ہوم مینسٹر کے آرڈر کے بعد لوکل لیول پر ایڈمیسٹرشن ایکٹیو ہو گیا ہے ناسک پولیس کمیشنر نے لاؤڈ سپیکر کھولے کر ترنت ایک نئے آرڈر جاری کیا نئے سرکولوں نے کہا گیا کہ ناسک میں سبھی دھار مکس تھلوں کو لاؤڈ سپیکر لگانے کے لیے الگ سے پرمیشن لینی ہوگی ناسک پولیس کمیشنر نے کہا کہ مسجد کے سو میٹر کے دائرے میں ازان سے پندرہ میٹ پہلے اور ازان کے پندرہ میٹ بعد تک کسی بھی طرح کے بھجند کی ارتن پر پابندی ہوگی پولیس ایوپت نے ایسا آدیش پاریت کیا ہے کہ جو مسلم سماج کے جو کسٹمری رائٹ ہے آجان پڑھنے کا اس کو رکھگنیس کیا گیا ہے اور اس کے انترگت جو صبح کے پانچ بجے کا آجان ہے دوپہر کے سوہ بجے کا سام کے سوہ پانچ اور ساڑھے چھے بجے کا اور رات کے ساڑھے آٹھ بجے کا ایسے پانچ آجان کے سمیے میں پندر میٹ پہلے اور پندر میٹ بعد اور مسجد کے سو میٹر کے انترگت کوئی بھی جو ہے بھجن کرتن یا دوسرے وادے بجانے کا یا پھر مہنمان چلیسہ وغیرے کا پارٹ کرنے کا عدکار نہیں ہے کسی کو یدی مہنمان چلیسہ کا پتھن پاتھن کرنا ہے تو وہ اس سمیے میں جو ہے وہ ریچسر جو پرمیشن ہے پولیس آئیوکت کی وہ لے لے اور اس میں یہ کنڈیشنز کو چھوڑ کر کے پروانگی دی جائے گی ازان اور ہنمان چالیسہ کے بیچ بیوات کو ختم کرنے کی کوشش مسلم سماش کی طرح سے بھی کی گئی ممبئی کے مرور علاقے کی سلطان ہند مسجد میں آج ازان کے وقت لاؤڈ سپیکر کی ساؤنڈ دھیمی کر دی گئی اس مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی نے ازان کی آواز کم کرنے کا فیصلہ کیا مسجد کے اندر ازان کے پہلے مولانا نے باقاعدہ سپیکر کوالیوم کم کر کے ازان دی مسجد کمیٹی کے ممبر انتخاب فاروقی نے کہا اگر کسی کو مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر مہارا سرکار لاؤڈ سپیکر کو لکر کسی بھی طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے فالو کیا جائے گا لیکن راش تھاکری جیسے نیتاؤں کی دھمکی کی ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے گرہ منترالے کے فیصلے کے بعد آج کئی مسلم دھامنگ سنگٹھنوں نے ممبئی کے پولیس کمیشن سے ملاقات کی مسلم دھرگنگوں نے ممبئی کے سی پی سے مانگ کی ہے کہ جن مسجدوں کے پاس لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن نہیں ہے اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو انہیں ازادہ دینے میں دیری نہ کی جائے جن مسجدوں کے پاس پرمیشن نہیں ہے ان کے لینے میں کتاہی ہو گئی ہے تو وہ پرمیشن حاصل کریں گے اور جو کچھ بھی کام ہوگا وہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کیا جائے گا جو بمبئی کے پولیس کمیشنر صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں ان سے یہی گزارش کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس مساجد کے ٹرسٹی وغیرہ لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن کے لیے آئیں تو آپ ہدایت جاری کریں تمام پولیس اسٹیشنوں کو کہ اس میں تاخیر نہ کریں دیر نہ کریں ٹال مٹول نہ کریں فوری طور پر ان کو اس کی اجازت دی جائے و پرمیشن دی جائے ہم تو صرف اپنے لوگوں سے یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر تمام پرمیشن وغیرہ حاصل کریں ہم قانون کا ساتھ دیں قانون ہمارا ساتھ دے گا لاؤڈ سپیکر کانٹروورسی کے بعد بی جے پی کے نیتہ محیط کمبوج نے مندروں کو فری میں لاؤڈ سپیکر باٹنے کا کام شروع کیا تھا آج مہارا سرکار کا عدیش آیا تو محیط کمبوج نے کہا جن مسجدوں میں بینا پرمیشن لاؤڈ سپیکر لگے ہیں انہیں طورت ہٹانا چاہیے کہ آنے والے سمیں میں جس آدھار پر اگر وہ مسجد کو پرمیشن دیں گے لاؤڈ سپیکر پر آزان کی جتنے ووئیس ڈیسیمل پر مسجد پر آزان ہوگی وہی سیم پرمیشن مندروں کو بھی ملے گی ہنومان چلیسہ یا دیوی دیفتاو کے گیت کے لیے لیکن ساتھی ساتھ جو مدروسوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہیں ان کو اتاننا چاہیے ان کو پرمیشن نہیں دینا چاہیے کیونکہ اسی پرشن لاؤڈ سپیکر مدروسوں پر لگے ہیں اور بیس پرشن لاؤڈ سپیکر مجیدوں پر لگے ہیں ساتھی ساتھ جو مجید illegal گیر کانونی طرح سے بنی ہوئی ہے اس کو تو پرمیشن بلکل نہیں دینا چاہیے میں مہارا سرکار سے درکھواس کروں گا کہ جب اتنا بڑا initiative جو social cause جو اتنا بڑا مومن کھڑا ہوئے لوگوں کا اس کے اندر پوری طرح سے جو legalize ہیں سپریم کورڈ اور ہیک کورڈ کی گائیڈلین سے اس کو follow کرتے ہوئے اس کو مہارا سرکار سے implement کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے اگر کسی بات کو بگاڑنا ہو ٹکرانا ہو تو اس کی ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں اور بڑے آسان طریقے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی بگڑی بات کو بنانا ہو تو یہ مشکل کام ہوتا ہے راستہ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ایک دوسرے کی بھاونہوں کو حادر کرنا اور سب کو ایک ہی قانون کا پالن کرنا ضرورت اس بات کے ایک لوگ ایک دوسرے کی بات کو سنیں زد چھوڑیں یہ بات راج تھاکرے کو بھی دھیان میں رکھنے چاہیے اور مسلم بھائیوں کو بھی لکھیم پور کھیری کیس میں آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے سٹیٹ ہوم منسٹر آجیہ مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا کی زمانت رد کر دی اور آشیش مشرا کو ایک ہفتے کے بھی تر سرنڈر کرنے کا عدیش دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ لاباد ہائی کورٹ نے آشیش مشرا کو زمانت دینے کا فیصلہ جلدبازی میں کیا پیڑت پکش کی دلیلوں کو ٹھیک سے سنا نہیں گیا اس لئے ہائی کورٹ آشیش مشرا کی زمانت کے حضی پر نئے سیرے سے بیچار کریں دیش میں کورونا کے معاملے میں جو تیزی دکھائی دے رہی ہے اس کو لے کر لوگوں کو بھی چنتا ہے پوزیٹیویٹ ریٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے آج کورونا کے قریب بائیس سو نئے کیس سامنے آئے کل گیارہ سو سے زیادہ کیس نئے ملے تھے آج سب سے زیادہ پانچ سو سترہ نئے کیسز دلی میں ملے ہیں دلی میں پوزیٹیویٹ ریٹ چار پرسنٹ سے زیادہ ہے کئی سکولوں کو کورونا کیس پائے جانے کی بعد بند کرنا پڑا ہے نویڈا گازیاباد میں کورونا کے کیسز بڑھے ہیں نویڈا گازیاباد بولند شہر میرٹ ہاپور اور باقپت کے علاوہ لکھنوں میں پبلک پلیسز پر ماسک لگانا کمپلسری کر دیا ہے نویڈا میں آج 65 نئے کیس ملے تھے جن میں 1925 شامل ہیں کورونا کے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے ہریان سہکار نے بھی گروگرام فرید آباد سونیپت اور چھجرزلوں میں ماسک لگانا کمپلسری کر دیا ہے یہ صحیح ہے کہ کورونا کے کیسز بڑھے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف سابدان رہنے کی ضرورت ہے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں 80% لوکو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکے ہیں اس لئے خطرہ نہیں ہے بچوں کا ویکسنج تیزی سے ہو رہا ہے ہرڈ ایمیونٹی ڈیولپ ہو چکے ہیں اس لئے اگر آپ ماسک لگاتے ہیں بار بار ہاتھ ہوتے ہیں اور سوشل ڈسنسیگ کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کو روزہ سے بچے رہیں گے اور اگر آپ ایلیجبل ہیں تو پریکوشن ڈوز ضرور لگوا لیجے اس سے آپ کا سرکشہ کا وجہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا